بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم تعلیمی سال کی پہلی شش ماہی کے پہلے ہفتے میں جماعت چہارنگ کے طلبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں مضمون اسلامیات کے لیے یہ ویڈیو آپ علاہظہ فرما رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آج کی ویڈیو کا بنیادی طور پہ انوان ہے ایمانیات اور عبادات لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مندرجہ زیل مزید زیلی انوانات کی بھی بزاحت کی جائے گی ایمانیات اور عبادات کا مفہوم آپ جان سکیں گے عقیدہ کے معنی اور مفہوم اسلام کے پانچ بنیادی عقائد کے نام اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا عزیز طلبہ و طالبات یہ پہلا سبق ہے اسلامیات کا پہلا سبق ہے اور اس میں ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام سبق کی وضاحت پیش کی جائے گی اور دو دن کا کام الگ الگ آپ کو بتا دیا جائے گا اور جو دوسری ویڈیو آپ علاہظہ کریں گے وہ ناظرہ پر مشتمل ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اس سبق کے اختتام پر آپ انشاءاللہ العزیز اس قابل ہو سکیں گے کہ عقیدہ کا مفہوم بیان کر سکیں اسلام کے پانچ بنیادی عقائد کے نام بیان کر سکیں آخرت پر ایمان کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر مشتمل ویڈیو میں موجود ورکشیٹ حل کر سکیں اور سبق کے آخر میں دیئے گئے سب معروضی سوالات کو کتاب پر ہی حل کر سکیں میں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں کہ یہ مکمل سبق کی ویڈیو ہے جس کا کام آپ نے دو دن میں مکمل کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمانیات اور عبادات سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ ایمانیات کا لفظ ایمان سے نکلا ہے اور ایمان سے مراد ہے کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا اس پر پختہ یقین رکھنا اور اس کو دل سے سچا مان لینا مثال کے طور پر ہمیں اس بات پر پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ ایمان کہہ راتی ہے کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے جو کہ اتنا پختہ ہو چکا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہے عزیز طوربہ ایمان کا تعلق ہمارے ذہن اور ہماری سود سے ہوتا ہے جب ہمارا ذہن کسی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو دل جو ہے وہ خود بخود اس کی گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے اور اس دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے جب ذہن اور دل دونوں اس چیز کی گواہی دے رہے ہوں کہ دونوں اس بات پر بختہ یقین کر لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں ہم بہت سی ایسی چیزوں پر ایمان لات چکے ہوتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا مثلا اللہ تعالیٰ فرشتے رسول آخرت قیامت جنت دوزخ ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا بختہ ایمان ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں اور بالکل موجود ہیں کیونکہ یہ باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں ابھی تک میں نے آپ کو جتنی بھی چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا ہے جب ہم ان سب باتوں پر بختہ یقین کر لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی ایمان لانے کو اسی یقین کو عقیدہ کہتے ہیں عقائد کہتے ہیں عقائد کا جو لفظ ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے اور عقد سے نکلا ہوا ہے عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا گرہ لگانا اسلام کی چند بنیادی باتوں پر بختہ یقین کرنا عقائد کہلاتا ہے یعنی جب ہمارا ذہن اور دل کسی بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس بات کو ہمیں یقینی ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں ایک مسلمان کے لیے پانچ بنیادی عقائد جو ہمیں دین نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ جتنی ڈیٹیل میں نے آپ کو اس وقت بتائی وہ ایمانیات کے بارے میں تھی اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سامنے عبادات کے بارے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ ان دونوں کا موازنہ کر سکے اور بوقت ضرورت یہ سلائل تحریری کام میں آپ کے کام آ سکے گی عبادات عبادت کی جمع ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا عبادت کہلاتا ہے مثلا نماز ادا کرنا روزہ رکھنا اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادات ہیں اللہ کا ذکر کرنا زکاة دینا حج کرنا یہ سب جو ہیں وہ عبادات ہیں عزیز طلبہ عبادت کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانیات کا تعلق کیا ایمان کا تعلق ہمارے ذہن اور سوچ سے ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے ہمارے عمل سے ہوتا ہے یعنی جو عبادت ہے وہ ہماری پرفارمنس ہے عبادت ہماری پرفارمنس ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں جب ہمارا ذہن اور دل اسلام کی بنیادی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں ان کا پختہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر مذہب ہم سے کچھ ایسی کام کرنے کا تقاضہ کرتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں یہ والے کام جو کہ ہم نے پرفارمنس کرنے ہوتے ہیں وہ عبادت کہلاتے ہیں اور انہی کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان یہ ہیں کلمہ تیبہ یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دینا اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور رسالت کی گواہی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا یعنی نماز کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے نماز بھی مسلمان پر فرض ہے زکاة ادا کرنا جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کی لئے لازم ہے کہ وہ زکاة ادا کرے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے حج ادا کرنا یہ بھی ایک مالی اور جسمانی عبادت ہے جو لوگ کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو بیت اللہ میں جا کر حج ادا کر سکے تو ان کی لئے لازم ہے کہ وہ حج ادا کرے اب آپ سامنے ایمانیات اور عبادت کی کا موازنہ دیکھ رہے ہیں تو میں ایک تفہہ پھر سے اس پوری سلائٹ کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ ایمانیات جو ہے وہ ایمان سے ہے اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے اور ایمان کا مطلب ذہن کو تسلیم کر لینا اور دوسری جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عبادت والی سلائٹ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے پرفارم کرنا اس کا تعلق ہماری پرفارمنس کے ساتھ ہے عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوں گی اس کو مزید واضح کرنے کے لیے میں نے ایک اور کمپیرزن والی سلائٹ بنائی ہے جہاں آپ صرف ان کے نام دیکھیں گے یہ اقائد کی سلائٹ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتا ہے کوئی شخص تو پھر اس کے ساتھ ہی وہ فرشتوں الہامی کتابوں رسولوں اور آخرت پر بھی ایمان لے آتا ہے اور یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں اقائد کہلاتے ہیں اس کے سامنے جو آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں وہ ارکان اسلام کی سلائٹ ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی جب کوئی شخص دیتا ہے یہ بھی ایک دراغی عبادت ہے اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے توحید و رسالت کی گواہی جب کوئی شخص دیتا ہے تو پھر دین اسے کہتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو روزہ رکھو زکاة ادا کرو اور حج بھی ادا کرو اگر استعداد رکھتے ہو تو اب آپ کے ساتھ کچھ میں درسی کتاب کے صفحات میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ تحریری کام میں آپ کے بہت مددکار ثابت ہوں گے یہ صفحہ نمبر ایک کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے جس پر اقائد کا تعرف ہے بنیادی اقائد کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ایک ہیڈنگ آپ کو دکھی دکھائی دے رہی ہے اس صفحے پر آپ کو فرشتوں پر ایمان کا پورا میں نے ایک پکچر شیئر کر دی آپ کے ساتھ جو کہ تحریری کام میں اور ورکشیٹ میں بھی ایون آپ کی مدد کرے گا فرشتوں کے نام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان والا تھا وہ اس لیے نہیں شیئر کیا کیونکہ ہم ایکٹیویٹی ویک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جملے اور کچھ چیزیں کر چکے ہیں اور جو کچھ آپ کو اللہ کے بارے میں معلوم ہے وہ اللہ پر ایمان کے زمرے میں آپ تحریر کر سکتے ہیں الہامی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی اپنے انبیاء علیہ السلام پر اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید ان کتابوں کے نام سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور یہ بھی ورکشیٹ کے حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گی اگلا جو کوسچن ہمارا آئے گا وہ ہے آخرت پر ایمان آخرت کا لفظ بیٹے آخر سے نکلا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز تو اسلام کے بنیادی اقاعد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے جس پہ ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں وہ فانی ہے فانی کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانے والی ختم ہو جانے والی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہ اس دنیا میں کیے گئے اپنے تمام عمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دیں گے اور جن کا جو نیک عمال جن کے زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جن کے برے عمال والے لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھکتے ہیں تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے یہ اسلام کے ساتھ خاص ہے بہت سارے مذاہیں بیسے ہیں جو اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس کے لیے دوسری بار اٹھا کھڑا کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے اس عقیدے پر بھی ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہے ٹھیک ہے تو یہ آخرت کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے یہ صفحہ ہے جس پر سوال لکھے ہوئے ہیں اور کتاب کا معروضی دیا گیا آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں حل شدہ بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورکشیٹ کا پہلا حصہ ہے جس میں الفاظ سازی کے ذریعے آپ فرشتوں کے نام تحریر کریں گے جیسے کہ جوڑ دوڑ ہوتے ہیں دو حصوں میں ہم ناموں کو ڈیوائٹ کر لیں گے اور دیکھیں پہلی سطر میں جبرا لکھا ہوا ہے اور ایل لکھا ہوا ہے تو آپ پہلے یہاں جبرا لکھیں گے ساتھ میں ایل لکھیں گے اور وہ ملا کے آگے خالی جگہ میں آپ جبرا ایل علیہ السلام پورا نام ان کا تحریر کر لیں گے جب آپ اس پورے سبق کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ ورکشیٹ حل کرنے کے قابل خود بخود ہو جائیں گے یہ ورکشیٹ کا بکیا حصہ ہے بیٹا اس میں میں نے کچھ خالی جگہ بھی ایڈ کر دی ہیں جو کہ میں نے کتاب سے ہی لی ہوئی ہیں اس طرح آپ کی تھوڑی سی دھورائی بھی ہو جائے گی آج کا کام میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے پورے سبق کی وضاحت کر دی ہے اور دو دن کا کام ہے اسلامیات کے ٹوٹل تین پیرڈ ہوں گے جن میں سے دو دن میں ہم سبق ختم کریں گے کتاب کا اور تیسرے دن میں ناظرہ پڑا کریں گے پہلے دن جو ہوگا آپ کا جس دن بھی آپ یہ ویڈیو پہلے دن دیکھیں گے اس دن آپ نے یہ تین سوال اپنی کاپی پر ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں عقائد سے کیا مراد ہے جو میں نے آپ کو بک کے پیجز کی پچر شیئر کی ہے وہاں سے آپ دیکھئے گا آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اسلام کے پانچ بنیادی عقائد کے نام لکھنے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں اور میں نے کتاب کا صفحہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اللہ کے بارے میں آپ کو جو کچھ معلوم ہے یا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان کہلاتا ہے یہ پہلے دن کا کام ہے اب آپ دوسرے دن کا کام دیکھئے مندرجہ زیل ایک سوال کا جواب آپ نے کوپی پر لکھنا ہے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے اس سوال کا جواب آپ کوپی پر لکھیں گے اس کے بعد جو ورکشیٹ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہے آپ اس کو حل کریں گے چاہیے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اگر نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو کوپی پر لکھ کے حل کر سکتے ہیں اور اس کی پکچر جو ہے پھر آپ نے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کرنی ہے سفق کے معروضی سوالات والا سفق بھی آپ نے ویڈیو میں ملائزہ فرمایا اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے کتاب پر حل کرنا ہے میں نے آپ کو حل شدہ صفحے کی تصویر بھیجی ہے آپ چاہیں تو مہاں سے مدد لے سکتے ہیں یا از خود بھی حل کر سکتے ہیں یہ تمام کام جو میں نے آپ کو اس سلائیڈ میں بتایا ہے پھر دور آ رہی ہوں کہ وہ دو دن کا کام ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا تسلی سے پہلے ایک دن کا کام مکمل کریں اور اس کے بعد اگلے دن پھر دوسرے دن کا کام کیجئے گا اور اس تمام کام کی جو امیجز ہیں جو پکچرز ہیں آپ نے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دینے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت کریں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے رہیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں بڑوں کا عدد کریں خوش رہیں اللہ حافظ